نیشنل سٹیڈیم کو کھیل کے قابل بنانے کی کوششیں جاری کی جانے رگی بارش کا پانی بھی نکال دیا گیا تیز دھوپ سے میدان خوشک موسم بہتر ہونے کی پیشن گوئی السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آپ لوگ کی بہت زیادہ دعاوں سے آج کس فیڈیو کو کرتے ہیں جی شروع آج کس فیڈیو میں میں کس چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے میں نے نیچے کومنٹ سیکشن میں دعایاں کلمات آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے کہ یہ میلچ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہو جائے اور بہت اچھے طریقے سے ہو جائے کرکٹ آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل جائے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو چاہتے ہیں کہ کل کا میلچ ہونا چاہیے تو لائک زیادہ سیادہ کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر بھی کیجئے گا تو بینہ کسی ٹائم گوائے آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کراچی میں جمعے کو ہونے واری مصلدہ دار وارش کے نتیجے میں سرڈنکا کے خلاب پہلا ونڈے منسوک ہونے کے بعد نیشنل سٹیڈیم کو باقی دو میچوں کے لیے کھیل کے قابل بنانے کی کوششیں تیزی سے جاری گیا گدشتہ روز گراؤنڈ سٹاف نے ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑے پانے کو نکالنے کے ساتھ میدان میں موجود ان حصوں کو سوکرس کے مدد سے خوش کرنے کا کام بھی جاری رکھا جہاں پانی جمع ہونے سے کیچڑکیسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی ہفتے کو سارا دن سورج پوری آبو تاب کے ساتھ سمکتا رہا جس کے سبب میدان کو خوش کرنے میں کافی حد تک مدد مل چکی ہے آج بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا تازہ ترین کی اطلاعات کے مطابق امکان ہے کہ پیر کو دوسرا ونڈے مقررہ وقت پر شروع ہو جائے گا محکمہ موسمیات نے شائکی نے کرکٹ کو بڑی خوش کبری سنا دی ہے آئندہ دو روز کراچی میں بارش کا کوئی بھی امکان ظاہر نہیں کیا جارہا پہلے تھوڑے تھوڑے کلاوڈز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے لیازہ پیر اور بودھ کو سریڈنکا کے کلاو پاکی دو ونڈے میچوں کی موسم کی جانب سے کوئی خطرہ در پیش نہیں ہے واضح رہے کہ کراچی کے نیشنل سیڈیم یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی میچ بارش کے وجہ سے ایک بال پھینکے بغیر قتم کرنا پڑا کیونکہ بدکس سمتی سے کراچی میں عام طور پر بہت زیادہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہ نیشنل سیڈیم میں نکاسی کا مناسب انتظام نہیں ہے اور اس حوالے سے دیگر سہولتوں کا فقدان بھی پہلے ونڈے کے منسوخی کا باعث بن سکا ہے واضح رہے کہ سٹیڈیم کے طرف کی سڑکوں سے بھی پانے کی نکاسی ممکن بنا رہی گئی ہے لیکن پی سی بیو کام کو مستقبل کے لیے سبق ضرور مل گیا ہے اگر ہم دوسرے ونڈے میچ کی بات کرتے گیا تو دوسرے ونڈے میچ کی ٹائمنگ ہے تین بجے مطلب سے کہ تین بجے پاکستین وقت مطابق یہ میچ سٹارٹ ہو جائے گا انچاللہ سما انچاللہ اور یہ میچ ہوگا اور کمپلیٹ بھی ہوگا اس دن آپ کو جو پہلا ونڈے میچ تھا اس دن کافی زیادہ بارش کی وجہ سے اور کچھ پی سی بھی کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں فقدان کی وجہ سے وہ میچ نہیں ہو سکا تھا لیکن اب آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری سامنے آ رہی ہے محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہ موسم صاف رہے گا لیکن تھوڑے تھوڑے کلاؤڈز رہیں گے مطلب سے یہ کہ آسمان پر بادل آپ کو تھوڑے تھوڑے دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن اتنے بھی نہیں ہوں گے کہ بارش آ جائیں اور محض بھی رکھ جائیں یا پھر محض کو کسی قسم کا نقصان در پیش ہو کسی خوشی میں اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں اس جد سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ گھنٹی کے علامات کو ضرور کلک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک انسٹیگرام پر فالو نہیں کی تو جلدی سے جلدی جا کر انسٹیگرام پر بھی فالو کی جگہ ایٹ دریٹ حفظ سے کلینسا کی یوزر نیم ہے پاکستان